الحمدللہ الحمدللہ رب عالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علیہ من کانا نبیہ من کانا نبیہ و آدم بین المائی و الدین و علیہ و اصحابی و ازواجی و اہل بیت و زریت ہی و اولیاء ملت ہی و علماء اہل سنت ہی اجمعی اما بعد فعوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برحان من ربکم و آنزلنا ایلیکم نورم مبینہ نورم مبینہ امدللہ صدق اللہ عظیم ان اللہ و ملائکتہ يصلون علم الرب یا ایوہ الذین آمنوا صلو سلو علیہ و سلیم تسلیم سارے جنہیں مل کے پڑھ لو السلات و السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ محبوب رب العالمين اللہ رب علیہ لگ عنی ان دن سماء شب اسراب دولہ غیر علیہ عرب عجم محبوب محبوب سنًا بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وصحابی بھارک صلی اللہ علیہ وآلہی بے کسپنا دے اندر حدیعہ دلود و سلام عرض کا مطبعہ بھائیتی واجب علیہ وآلہی علماء اکرام سادات اکرام سناخانہ نشی ونسان واجب علیہ وآلہی وآلہی السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ آج دین ورانی محفل پاک بسر صلی اللہ ذکر ملاد مصطفیٰ دستار فضیلت انعقاد فضیر ہے جس دیندر اکرم حاضری با شرف کا سکھولے میرے مسلک دے موتبر علماء اکرام میرے سٹیج کی زینت میں تسیونہ ددیدار کر رہے میری مراد سید سادات پیر طریقہ جناب پیر سید حسن رضا شاہ صاحب قازم ادام واجب القد زینت العلماء سرمایہ آل سنت حضرت علامہ مولانا جناب محمد زاہد جامی صاحب محمد علیہ العالی وانکد زینت العلماء شوق حضرت علامہ مولانا عادل کردیزوی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عزم ادام ساہد اور جناب سنہ خان مصطفیٰ جناب غلام مرتضہ فریدی صاحب واجب القد جناب بھائی شاہد حسین صاحب جڑے کے نارنگ منڈی تو گشریف ریائے میں جتنے بھی دوست سارے تسی آئے ہو میرے تو قبل تسن سنہ خانی سماعت کی تھی ہے جناب بھائی ارشاد گجر صاحب جناب نے مل کے آج دی اس معفل پاک موسک جایا ہے جناب نیاکوش شنکاف شنال آج دی کہ معفل پاک اپنے مندل دی طرف رمان دوائیں اللہ تعالی انہ دے علم و عمل اندر عمر و علم اندر عمل اندر رزق اندر اللہ مزید برکات آتا فرمائے میرے تو قبل تسن خطاب آتنی سماعت فرمائے کہ اللہ زاہد جامی صاحب انا میں خطاب فرمایا آدل گردی صاحب انا میں خطاب فرمایا ماشاءاللہ اللہ تکاینا دی عمر علم عمل علم رزق اندر اللہ برکات عطا فرمائے خطاب تنہ سننے شاہ صاحب نے آزمی پیش کی تھی ہوئی تنہ سننی مرتضی فریدی صاحب نے سنا خانی کی تھی ہوئی تنہ سننی جنہیں جنہیں بھی پڑے بڑا خور صورت پڑے اللہ تعالی سب مزید لہن دعوتی عطا فرمائے مزید نبی عواز حسن اللہ تعالی پیدا فرمائے بھائی زاہد صاحب یہ بھی بچے میرے بھائی میں چھوٹے عادل صاحب بھی بھائی میں چھوٹے شاہد بھائی میں جنہ جنہ میں کتاب کی تھی ماشاءاللہ خور صورت اللہ اللہ تعالی مزید میند کرم اللہ تعالی اس میدان علم حاصل کر پڑ رہے تعلیم حاصل کر رہے تو تُسا خطاب سن لے اور بچہ جو ابتدائی تعلیم نے چند ہے تو اس طرح احادیث مطن نہیں پڑھ دا جو میں زاہد نے پڑے اللہ تعالی برکت عطاف اور مل کا مزید عطاف عطاف عدل صاحب نے جس طرح تقریر کی تھی جس طرح نکاہ تھی نہ بیان کی تھی اس وعی حسنہ تھی بلہ بلہ تلہ میں مسجد بیٹھا بڑی پیاری ترتیب نہ لینا نے گلن کی اللہ تعالی انہیں علم وعمل جس طرح برکت آتا آپ فرمائے اے فیض سارے تا دی آزم صاحب بھی بڑا پیارا بیان کر دی نے پچھلے سال سنیا بھی سی منہ جڑا موضوع عادل گردیز صاحب نے دیتا ہے تو اڈی مسجد ماشاءاللہ تسی پینڈا لینا پیار کر دے ملے والے پیار کر دے اے بھی بڑی محبت دی ازہار کر دے اور اس محبت دی دلیل اسی سارے جنہیں تسی چمک دے چیرے خوبصورت چیرے آج تسی بیٹھے ہو میں بلہ مسجد بیٹھ کے گل کرنا میں چھوٹیا ٹا بان میں اے تابانے یا بڑی تابانے یہ میرے اپنے پینڈنے کیونکہ میں دے تک قریب جمعہ پڑھانا تو میں اس نیت واسطے نہیں آندہ کہ میں جناب خطیب بن کے چلے میں میز بان بن کے آنہ میں اس واسطے کہ اللہ میری حاضری قبول کرے میرے بچے نے جناب محفل سجائیا نیت میں انہ دے مرڈ نر مرڈ ڈالا کے خلو ہاں ساڑی کام یا بھی ایسے ویچ اتفاق ہو وے اتحاد ہو لڑائی چگڑے نہ بھگز کی نہ تے اناد نہ ہو اگر کوئی بچہ ممبر تک خلو کے سٹیج تک خلو کے کوئی گل حضور دی کر دے قرآن پاک رب مبین تتو اڈے تے نازل کیتا ہے اصلا ایک نور مبین ایک واضح نور میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے برحان دے علماء نے دو معنے بیان کیتے نے ایک دلیل اور دوسرا موجود آگا بڑی تو جو ہے ایک معنہ ہے برحان دا دلیل اور دوسرا معنہ ہے موجود اگر برحان دا معنہ دلیل لے آجائے اللہ فرمان دا میری طرف میرا محبوب تو میری دلیل بڑھ کے آجائے اینج نہیں میرے باری رنگ بدلو تھوڑا جا گوڑے تھلے کرو دو زانو او کے پبو تے پھر مون دے تالے تے جمود توڑ کیا خو سبحان اللہ میں پتہ لگ تُس جیون دے ہو سبحان اللہ بڑی میر بنی بڑی میر بنی سوج اگر ایدہ مان دلیل لے آ جائے تو اللہ کی فرمان دا میرا محبوب میری طرف ٹریٹ سبحان محبوب لیکن محمد مصطفی دیتے کائنات جو مثل ہی کوئی نہیں سر سے لے کرباؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جز بو سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے محب حیرت ہے یہ دنیا مصطفی کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے تو جس کی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں ارزہ کی تھی کہ دلیل تھی کوئی مثل نہیں تو جو ہے دعویٰ کڑا بڑھ دعویٰ وہ دعویٰ کیسا جنہی دلیل مصطفی ہے اللہ اکبر وہ دعویٰ کیسا ہے جس کی دلیل حضور ہے اور دوسرا دعویٰ معنی ہے موجزہ یہ لفظ موجزہ ایجز سے نکلا ہے اس کا معنی ہے اکل کو آجز کر دینے والی شہر جتھے انسان دی اکل ختم ہو جائے وہ تو نبی دا موجزہ شروع ہو جائے اکل کو آجز کر دینے والی شہر کو موجزہ کہتے ہیں اور اگر اکل کو آجز کر دینے والی چیز رب کائنات کی بارگاہ سے صادر ہو اسے قدرت کہتے ہیں اگر نبی سے صادر ہو اسے موجزہ کہتے ہیں اگر بلی سے سرزد ہو اسے قرامت کہتے ہیں بتا یہ چلا اگر اکل مانے تو موجزہ نہیں موجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس پر اکل ختم ہو جائے تو جس کی اکل میں میرے نبی کا ایک موجزہ نہیں آسکتا اس کی اکل میں میرا نبی کیسے آسکتا جس کی اکل میں میرے نبی کا ایک موجزہ نہیں آسکتا اس کی اکل میں میرا نبی کیسے آزا جاتا ہے یہ اجزے سے نکلا ہے اس کا معنی ہے عقل کو آجز کر دینے والی شیر انہوں نے توجہ کرو میں موجزے نہیں سنانے توجہ ہو جڑا میرا موضوع میں اس پاسے والا آگیا ہے رب کائنات میں انبیاء علم السلام جنانو مبعو فرمایاتے موجزاتے کمالات اللہ نے دتے انانو وقت دی ڈیمان دے مطابق عطا کیتے اگر توڑی توڑیو ہے دے جس نبی نمی اللہ نے کمال دتے وقت دی ڈیمان دے مطابق عرف دی ڈیمان دے مطابق مثلا حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دے لوگ پتھر اپتے مورتیاں بناندے سن تے لوگ کی بے کے حیرت جو گم ہو جاندے سن ایٹی سونی مورتی بنایئے ان جن لگ دے جمیں پتھر جان پا دیتیئے اللہ فرماندہ صالح تے نو پریشان ہون دی لوڈ نہیں تُو میرا نبی ہے تے نبی قوم تو مطابق پے آلہ ہوندے اے پامے پتھر تے مورتیاں بناندے پر پتھر جان نہیں پاسکدے تے نو ایسا قبال عطا کرانا بہار والی شارہ کرنا تیرا کھن میں زندہ ہونٹنی پیدا کرنا میرا کھنے حضرت صالح علیہ السلام نے موجزہ عطا کیتا ہے تے وقت دی ڈیمان دے مطابق عرف دی ڈیمان دے مطابق عطا کیتا ہے وقت آگے ہے موسیٰ علیہ السلام دا توجہ لوگ جادو گریت بڑے مشہور ہیں رسیوں سٹڑن یا تے ساپا بان جانے کدھی کوئی ٹونہ تے کدھی کوئی جادو اللہ فرمایا موسیٰ اے نا تے جادو تے ٹونے بے کہ توں پریشان نہیں ہونا توں میرا کلیم ہے نبی تے رسول ہے تے نبی تے رسول قوم تو ممتاز تے آلہ ہوتا ہے تے نو ایسا قبال عطا کرانا سوٹا توں سٹی تے ایدہا بان جائے گا اپنا ہاتھ بگلے چلے جا کے بار کھ جنا پیرا کھ میں انو چمکدار بنا دینا پیرا کھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو کمال دیتا ہے تے وقت دی ڈی مان دے مطابق دیتا ہے وقت آگیا دعود علیہ السلام دا لوکیاں لوکاں دیاں بڑیاں بڑیاں سونیاں آوازاں خوبصورت آوازاں تے جدو ہونا نے خوبصورت آوازج کلام پڑھنا تے لوکاں حیران ہونکے سننا اے جمیں آج بھی کسے دی آواز سونی ہوئے اسی یعنی اللہ انو اللہ نے دعودی عطا فرمائی تو رب کائنات نے فرمائی دعود تو انہ دیاں آوازاں سنن کے پریشان نہیں ہونا تے انو ایسا کمال عطا کرانگا کہ جدو تو زبورتی تلاوت کردہ ہونے گا اٹھتے پرندے تیری آواز میں سنن کے تے کھلو جایا کرنگی چالتے پانی روک جایا کرنگا تو وقت دی ڈیمان دے مطابق رب کائنات نے موجزہ دا فرمایا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور آگے لوکی تے بتے حکمت دے جب بڑے مشہور ہیں چہرے دا تغیر تے تبدل وے کے مرزان دا سنوارے اللہ فرمایا تو میرا نبی تے رسول ہیں اے با میں چہرے دا تغیر تے تبدل وے کے مرزان دا سنوارے پر اے مردے زندہ نہیں کر سکتے تنو ایسا قبال عطا کرنگا تیرے کوڑ کوئی انہ آ جائے گا ہاتھ توں لا دائیں تو سجاکھا میں کر دیا گا اگر کوئی کوڑا آ جائے ہاتھ لا دائیں ٹھیک میں کر دیا گا مردہ آبے کم بیزنے لاکھیں زندہ میں فرما دیا گا ان میں تھے کہ گھل کین لگا قرآن پڑھ کے مولوی ایسا دے موجزے تے من لئی دا موسیٰ دے موجزے تے من لئی دا پر مصطفیٰ دے موجزے نہیں من دا پتا چلیا اختلاف مسلے تے نہیں اختلاف ذات دے موسیٰ دے اختلاف دا دے پھر جمعیسا دے موجزے مننے نے ان جو مصطفیٰ دے موجزے بھی من دے اللہ دا قرآن کا دبا نبیوکم بماتا کلون وماتا دخیرون فی بیوت قو قوبریو الاکمہ والعبرت اوہی الموتا بھی ادن اللہ جیڑے لوکی کروں کھا کے اندے سن جو کچھ حضرت عیسیٰ او بھی دس دے سن جو کار سٹا کر کے اندے سن او بھی دس دے سن اے پڑھ کے مولوی اے دس دے عیسیٰ نو اللہ نے کمال دیتا ہے کہ جے اکھی یہ نا نبی پاک نہیں ہے جے دس دے سیازی آن کھڑ کے اے نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ کے موجزے مانتے ہو مصطفیٰ کا موجزہ نہیں مانتے ساڑا سنے یا دا کی دا سوڑا عزیٰ کا نا عیسیٰ کے موجزوں نے مردے چلا دیئے ہیں عیسیٰ کے موجزوں نے مردے چلا دیئے ہیں اور آقا کے موجزوں نے آقا کے موجزوں نے مردے چلا دیئے ہیں میرے آقا کے موجزوں نے آقا کے موجزوں نے کہی ہی عیسیٰ بنا دیئے حضرات رب کائنات نے انبیاء علم السلام انہوں وقت دی ڈیمان دے مطابق موجزات کمالات رب کائنات نے عطا فرمائے حضرات ربی پاک دی باری آگئی اللہ فرمایا پیارے اے نبیاء نو آسان کمال دے کے پیچے آئے حضرات دعوند علیہ السلام موجزات لے کے آئے موسیٰ موجزات لے کے آئے عیسیٰ موجزات لے کے آئے اے پیارے اے ننو موجزات آسان دے کے پیچے آئے جنو سرد بارانی چوٹی تو لے کے قدمہ پاکاں تک موجزات بڑھا کے پیچے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سارے موجزات لے کے آئے عقا موجزات بڑھ کے آئے اللہ حضر فرما دے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے میرا کملی ہوا نعرہ جزا بن کے آیا میرا کملی ہوا نعرہ جزا بن کے آیا حضرات دیمکار تو اچھو کرو نعرہ جزا بن کے آئے پر وقت دیمانڈ کر دائے اور رفت دیمانڈ کر دائے اس وقت دے لوگ اوہ عربی دان بڑے 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 شوارہ تی عربی دے کلام لکھنوالے حضرات دیوکار تو اچھو کرو بڑا بڑا پیارا کلام لکھنوالے ان لوگ شائر میں رب کائنات نے فرمایا اے پیارے مابوب لوگ عربی دا بڑا بڑا پیارا کلام لکھ لینے بڑے شائر میں بڑے بڑے شائر میں پرتنوں فکر دی لوڑ نہیں ایسا کلامتہ کرانا اے لوگ شیران تے بند تے بنا لین کے پر قرآن ورگی آیت نہیں بنا سکن فرمایا اے قرآن ورگی آیت نہیں بنا سکن حضرات دیوکار جدوں قرآن رب کائنات نے نادل فرمایا ان لوگ کائنات راج کیتے اے جنابے والا اے تے جناب اللہ تا کلام لیں اے تے سیدائی کلام لیں اے لوگ کو جدوں قرآن پاک دیاں اے نا سورتاں پڑیاں لیں بدہاں واللیل اذا سجا ما بدہ کا رب کا وما کلا ولل آخرتو خیر لک منال اولا ولا سوف یوطی کا رب کا فتر دوا علم یجد کا یتیمن فاوا وابا جد کا دعا لن فہدہ وابا جد کا علم فاغلا وعمال یتیم بلا تکر وعمال سائلا فلا تنہر وعمال بنعمت رب کا فاہر دس حضرات جدوں نبی پاک دے اُتے نازلون والا اِنہا قرآن پڑیاں اِنہا کیا اے تے شائر دا کلام جدوں ردیف کا فیاں بکھیاں اِنہا کیا اے تے شائر دا کلام اے علیہ دا کلام آئیں حضرات رب کائنات نے فرمایا اتراز کرنوالے ہو میں اپنے نبی نو اوہ شیران دا اِنہا تے سکھایا ہی کوئی نہیں میرے نبی گوڑ شیران دا علم نہیں حضرات ان توجہ کرو اے کسے شائر دا کول نہیں وما ہوا پے کول شائر کسے شائر دا کول نہیں میں کیا مولا اگر شائر دا کول نہیں فرک دا کول اواد آئی اِنہا ہو لَا قَالُو رَسُولِمْ قَرِیمْ اللہ فرما دائے میرے رسولِ قریم دا کول مہنکہ مالکہ جس میں بردگاہ کے تقریر کی تھی اے علیہ دا کلام اے علیہ دا کلام میں تقریر کر نواز دے اگر کسے مجمع ویج پہنچیا اگر کسے مجمع ویج پہنچیا اگر کسے مجمع ویج پہنچیا اے علیہ دا کلام جتھے 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 جا کے میں بیان کر دا رہا کہندہ رہا مالکہ اے علیہ دا کلام اللہ دا کلام تھے توں کہنے اے مصطفیٰ دا کول اللہ فرق کیے اللہ فرمایا سن لے وَمَا اللہ فرمایا سن لے اللہ فرمایا سن لے جدو حسنین دے نانے دے لب ہل دے میں عوضوں میں ہی بولنا جدو حسنین دے نانے دے لب کھل دے میں عوضوں میں ہی بولنا رک جدو بول دا تے بور بچوں بول دا شولا جدو بول دا تنور بچوں بول دا او فیض بھلے شادا قصور بچوں بول دا مقام موسیٰ نبی والا تور بچوں بول دا او فیض بھلے شادا قصور بچوں بول دا او زائقہ مٹھا یادا خجور بچوں بول دا اے سانوں اے محدثہ مفقران دا فیصلہ اے ناصر محدثہ مفقران دا فیصلہ رک جدو بول دا حضور بچوں بول دا رک جدو بول دا حضور بچوں بول دا اور راب جدنبو اور قرآن نازل ہو رہے ہیں لوگ کی اطراز کر رہے ہیں اللہ کا دوائن قانطم فی رئی بھی ممہ نزلنا علاب دینا فاتو بے صورت ممسلی و دو جوادہ اقومن دون اللہ اقومن سادقی اقومن دون اللہ اقومن دون اللہ فالو اللہ فرماندہ ہے یہ نہیں بنا سکتے حرکت نہیں بنا سکنے نہیں بنا سکتے تے حرکت نہیں بنا سکنے مکہ دے بیچے میلہ لگتا سی سال بعد لگتا سکتے لوگ کی اس میلے تے اپنی اپنے کلام لکھ کے لے امدرسان تا مقابلہ اندرس سی سیتے جدا کلام چنگا اندرس سینا بیت اللہ دی دیوار لٹکا دیتا جاندہ سی تے لکھ دیتا جاندہ سی کہ جیڑا ایدہ اچھا کلام لکھے گا ایدہ اتر جائے گا اوڈہ لگ جائے گا اوڑی اوڑی آنکھوں کہ جان ہی نہ نکل جائے گا اچھا توجہ کر ہے جیڑا اتر جائے گا جیڑا اچھا کلام ادھا لکھے جائے گا ان لبید بن مغیرہ ایک بڑا بڑا شاعر سی ان نے کلام لکھا تا جدو موازنہ کیتا گیا اوڈہ کلام سب نانو اچھا سی تب بیعت اللہ دی دیوار میں لٹکا دیتا گیا ان اوڑ در کلام ہدا لٹک گیا ہے ایدھر مصطفیٰ تے قرآن نازل ہو رہے ہیں آئے میرے آقا نے فرمایا لوگ کی بڑا اتراز کر دینے بھئی ایک کلام کسے شاعر دے یہ اللہ دہائی نہیں تے میرے غلاموں سب تو چھوٹی صورت گیڑی ہے والا عرض کی تین نہ آتا ہی نہ کل کو سر فصل لے لرب کا ونہار ان نشانیاں کا ہوا الابتر میرے آقا فرمایا فر لکھو انہوں ایک کتبے تے تے جاؤ اوڈہ کلام دے نالی انہوں می لٹکاؤ میلے دے دن قریب سنڈ حضرات و قرآن پاک دی آیت بہت اللہ شریف دی دیوار نال حضرات لٹکا دیتی گئی ہے جدوں میلے دا دن آیا اللہ بید بن مغیرہ اٹھے آ کے جدوں اپنے کلام دے نال انہیں کلام بکھیا حیران ہو گیا پڑھتا ہے کلام انہا آدھائینا کل کو سر فصل لے لے رب کا ونہار انہا شانیاں کا ہوا الابتر تے سوچنگ پیا اے مگے دے کسے شائر دا کور کلام نہیں مصر دے کسے شائر دا کلام نہیں حضرات اپنے کلم نال وہ دھلے لیکھتا ہے ماہا دا کلام البشر اندھاوے لوگ کو اے بچھر دا کلام تے ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ دا کلام بڑا ہی سونا چلا ہے بڑی میربانی بڑی میربانی بڑی میربانی ساڑے تھکے گڑے مڑائی طرح چلا دے ہو اچھی آکھو سارے سبحان اے سبحان اللہ شاہ صاحب دے نا دی اچھی آکھو بڑی میربانی محسن صاحب اللہ تو انہوں جزا دے تو بچھو میرے آکھا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں انہیں اپنی کلم نال تھلے لیکھا ہے ماہا دا کلام البشر اے کسے بشر دا کلام نہیں ہو سکتا ہے اللہ دا ہی کلام ہے پتا چلے آ جس قرآن انہوں ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینیاں ویچ محفوظ کر دے لے ایک کتاب جنہوں اپنے دے اپنے اے بیگانے بھی مان گئے نے اے کسے بشر دا کلام نہیں ہے اللہ دا کلام اے بیگانے بھی مان نے لوک لوک کے جدو قرآن بازل ہونا تھے حضور نے چیاب بھا اکرام نو آیت وہی تے جڑے ابو جال ابو لاب اتبا اینا نلوک کے تے سننا حضور دی زبان چن پڑے آجام رکھ لاؤں رب دے حبیبہ سارے جگ دے آ دو لڑا رب دے حبیبہ سارے جگ دے آ دو لڑا اوہ تیرے جیہاں مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا اوہ تیرے جیہاں مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا حضرات دی مکار نبی پاک سیاپ بھائی کرام اے قرآن پڑھ کے سوڑا دینا اے قیرہ پاک کلام ہے حضرات دی مکار میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑی اس آیتِ کریمہ دے اندر رب دے کائنات صرف قرآن دا ذکر نہیں کیتا بلکہ صاحبے قرآن دا ذکر بھی فرمایا قرآن دا ذکر بھی کیتا ہے جدے اتتے آیا او دا ذکر بھی کیتا ہے ایت وجو قرآن دا ذکر بھی کیتا ہے جدے اتتے آیا او دا ذکر بھی اللہ فرماندہ قد جا اکم برہانم ربکم وانزلنا الیکم جورم مبینہ دوسرے مقام دے فرمایا قد جا اکم من اللہ نور مکیتا بھنگ بھی ادراہات رب پہ کائنات قرآن دا ذکر بھی کردائے صاحب قرآن دا ذکر بھی کردائے جیسی دے آل سنتا سادہ کی دا تیبان کی ہے بھی قرآن ہے بھی قرآن ادراہات رب تو اچو کرو اے فرق کیے ہے بھی قرآن ہیں ہوں بھی قرآن ہیں ادراہات اس قرآن دا فتو حادا چہرہ سفید اس قرآن دے الفاظ کالے اس قرآن دیاں ظلفہ کالیاں یہ قرآن مجھل دے مجھل دا صورتہ میں اس قرآن دے ایک صورت ہے اس قرآن کو پڑھنے والا کاری بن دائے اس قرآن کو پڑھنے والا صحابی بن دائے اس قرآن کو پڑھنے والا کاری بن دائے ادا ہے اور توجہ کرو سانڈا یقید ہے ہے جڑے پڑھ دیں نا چہرائے مصطفیٰ اصلے قرآن ہے نہیں اصلے نہیں یہ اصلے آنکھ ہوگے تو گال دور چلی جائے چہرائے مصطفیٰ اکسِ قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اکسِ قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سالا عاشقوں کی تلاوت پہ جمعہ تو بات پڑھے آ کرو سلام کیونکہ سنیات آتے عقید ہے یہ ہے حضور دی بار کا اسلام پیش کرنا اور توجہ ہے تو انڈی قرآن ایسا رکھت انگیز قرآن ایسا پاک کلام کہ جن نے سخت دلوی مو کر چھلے اللہ فرمزا لو انزلنا آزا القرآن على جبل اللہ رائیتا ہو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ اگر ایک قرآن میں پہاڑا تے نازل کر دیندہ تے خشیتِ الہی نڑو وی ریزہ ریزہ ہو جانا اگر آت انہال میں اروابت رب کائنات میں جنہ نوہ کھیا اے پاک کلام دا بوجھ چکو ہونا کیا مولا انہی طاقت نہیں پہاڑا نوہ کھیا ہونا انکار کیتا ہے جنہ انکار کیتا ہے کشکیوں تری انکار کیتا ہے کائنات دی ہارش ہے اس پاک کلام دا بوجھ چکن تو انکار اس واضح کر دیئے اے دا بوجھ سینے اٹھا سکتے اور لپے قائدات دے محبوب نے اللہ دی بار یا چرز کیتی ہے مالکہ ایدہ بوز اگر اور کوئی نہیں چکتا اے قرآن میرے قیلتے نادل فرما ایدہ بوز میں محمد چکنا اللہ فرمایا یہ پیارے آج میرے پاک کلام دے بوز چکن دا تو وعدہ کیتا ہے ایک وعدہ آج میری تیرے نادل کرنا تو قرآن دا بوز چکن دا آج وعدہ کیتا ہے قیامت والے دن میں تری گناہگار احمد دا بوز چکلا اے نا دی پھر بخشت دا زمہ میرا ہے حضور جیڑا قرآن پہاڑاں تے نادل ہو گئے تے او ریدہ ریدہ ہو جل خشید الہی نا ہی تے نازک جائے دیلتے آیا ہے نہیں سمجھائی تھا نوازے نازک اور آج وعدہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کردینے انہ دے دیلوی معصوم اندینے پر جیڑا قرآن نال محبت کردینہ قرآن ادے سینے نال این جو جڑدے پیار کرنوالے نال نیروہ قائد عاظم محمد علی جنا نوا کیسی تسی بڑی قرآن دی شان بیان کردے ہو تو اڈا قرآن دے اتا میں نو زبانی یاد ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا میری پاک کلام عدی یاد کر لیا نا اے بھی ساتھے پاک کلام دی حقام نیجت کی دلیل ہے اے ساتھا کلام اپنے دے اپنے پیگان نیان دے بھی دل لے چاہ جاتا ہے اپنی کتاب دا ایک صفحہ یاد کر کے ویخواہ تو نہیں کر سکتے تو یہ کلام پاک کی سچائی کی دلیل ہے چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو پیار سے پڑے اس کے دل میں آجا کوئی پڑے تو صحیح نا آئے قرآن ایک کوئی ہے لوگ کہاں ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہو فرق کیا ہو گیا میں کیا جو دلو بہی کثیر ہوں ویہتی بہی کثیرہ ایک قرآن ایک کی ہے پر انہوں بہت سارے پڑھ کے گمراہ ہو گئے بہت سارے پڑھ کے ادھائیت پاگئے اوہ میں کیا گمراہی والے ہو رہے جنہاں قرآن تے پڑھے پر مصطفہ دا پیار رکھ کے نہیں پڑھے بوکھتے رکھ کے پڑھے تو جڑے ہدایت والے پہلا دل لے تے پیار رکھے پھر قرآن پڑھے بہت سارے پڑھے پانیاں مصطفادی شان نظر نہیں آئی آج لے ان کی پناہ آج بتد مانگنسا کل نہ مانیں گے قیامت میں تو اگر مانگے ہو تھے تو اکھنا ہے یہ میں مانگیاں تھے پھر مصطفیٰ اکھنا ہون نہیں پھر گڑے پاسے وال جائیں گے آج من آج اسی تے ماننے ہی ہو اللہ دی قسم سا کے ناساتے ربنو اتام انہیں ہیں یہ حضور آکھ اللہ ہے اور رب کے مینے جانے سے پہلے رسول اللہ کا مانا جانا ضروری ہے اسی پوچھو گے ہو کسی اللہ ہو جی شاہ اور انہیں کہتا ہے پھر رسول اللہ پہلا منو اللہ میں تو اڈے سا منے بھائی پھر شاہد گجر صاحب یہ تعریف کرنگا بڑے چنگے بندے نے بہت نیک آدمی نے بڑے نمازی آدمی نے بڑا خلاق ندھ اچھا ہے تسی سب تو پہلا میرے وال نظر مارو گے میرے بیک گراؤنڈ وال پھر یہ جڑا بندہ تعریف کر رہے ہے یہ خود سچا ہے اگر تے تو اڈی نظر ہے میں ہی چھوٹھاں تے تساں کرنا ہے یہ تے بڑا بڑا چھوٹھا آپ ہے تے جڑی تعریف کردہ ہوں سچا کہ میں ہوں سچا ہے تے جے تو اڈی نظر رہے گی کہ یار ہے جڑا تعریف کردہ ہوں یہ آپ سچا ہے تے جڑی تعریف کردہ ہوں کڑا سچا ہوگا سانو مصطفیٰ نے رب دا رستہ دسے ہے تے رب والدسے ابھی ہے تے سانو پتا ہے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں تے خدا ورگا کے میں کوئی ہو ساتھ ہے حضور ورگا کوئی نہیں کائنات ہے دسو ہے کوئی ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامی اے محجبی تیری قسم آفا کا گردی دام مہرے بطا ورزدام لیکن تو چیزیں دی گری سونیاں میں بڑے بڑے ویکھے نہیں آدم تو اسہ تک جنتیاں رنائیاں تے جنتیاں بڑیاں بڑیاں خوبصورتیاں تے جہاں تیاں خوبصورتیاں ویکھے ہیں پر میں سونیاں تیرے جہاں نہیں کوئی بھی ویکھے تے جانے آئے خوبصورتیاں جواب نہیں غروب ہو تک بھی یہ آفتاب نہیں غروب ہو تک بھی یہ آفتاب نہیں تو دور جیسا کوئی نہیں تو اللہ جیسا کیا سے کوئی ہو سکتا ہے اور توجہ کرو قرآن ایسی لا رہب کتاب ہے جنہیں سخت دل موم کر دیتے ہیں میرے آقا علیہ السلام بیات اللہ شریفت کھڑے ہیں تو ہاتھ چک دیتے ہیں میرے آقا علیہ توجہ اللہم اعزیل اسلام والمسلمین بے عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام اللہ میں تیری بارگاچ دعا کرنا جے اسلام نو عزت دینا چاننا ہے تے یا خطاب دا پتر عمر دے دے تے یا حشام دا پتر عمر دے دے عمر بن حشام ابو جال دانا ابو جہل قدوم پہ آئے دانا جدو عدرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تے حضور دے چیرے والویک جدہ مردی کوئی پڑیا ہوئے تے جدہ مردی کوئی فلسفی ہوئے تے جدہ مردی کوئی عالی طریق جاتا ہوئے جب میں محمد دی عظمت نو نہیں جاندہ اوہ جہلاندہ پیاؤے حالم نہیں ہو سرین سب سے بڑی بات تو زہر کی عظمت ہے نا اگر اس کو نہیں مانا تو کیا علم ہے اس علم کا کیا فائدہ کھوٹے ہوتے کتابان لادے تے حالم ہو جاندہ اوڑی اوڑی بول دے اچھی بولو اچھا میں پوچھنا پہ کھوٹے تے کتابان لادے تے حالم ہو جاندہ ہاں دے سبان اللہ ساڑھے لوکان ہوئے بھی کوئی پتہ نہیں بھی سبان اللہ حق نہیں کہتے میں ایک جگہ تے تقریر کر نواز دے گیا تو ناعت خانات پڑھ دا پیا تو بندیاں کوئی پتہ نہیں کہا کیلئے ہے ڈکے ابھی انہوں میں ہی پہ خدا دے اب بندیاں چھاڑ دے جو پڑھ رہے ناعت اپنے بولو ناعت پڑھ رہے تو لوک کس بان لگا رہے ہیں تو ناعت کی محمد کا روزہ دکھا کملی بارے محمد کا روزہ دکھا کملی بارے اوہی کملی بارے تے اوہی محمد نہیں تو ہمیں سمجھ آئی اے تے اوہی گال ہوئی یا اللہ تینو رابد آواز بھائی یا اللہ تینو رابد آواز بھائی کئی بولوی تقریر کر دیں جو بھی آگ دیں تے پڑھ نا رہے نا رہا سننا رہا زیادہ زیرہ کونہ چاہیے زیادہ بری کونہ چاہیے تاکہ انہوں پتا ہوئے کتے سبان اللہ کہنی ہے تے کتے استغفر اللہ اے توجو اے اے بڑیاں شانہ بیان کر رہے ہیں ہامج جنت ہی ہیں ہامج جنت میں جائیں گے ہامج یہ کریں گے کہ سانوں جو ٹلان دیں اس ہی آئیں جو ہامج جنت میں جائیں گے اوہ میں کیا میں ایک مثال دیں لگنا توانو آئی تو پہلا میں بڑی 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 دیر پہلے مثال دیتی سی تے میں ہونوں ہی لگنا دیں اکے دیاں دو نڑیاں ہوں دیاں ایک نڑیاں ہوں دیاں ایک نڑی ہوں دیاں ایک ہوں وڑی مٹی مٹی بڑی مٹی ہنجی ہے نا او جڑی صدی ہے نا صدی او دے اتے آگی رکھی دی تے جڑی او ڈنگی ہے نا چکی ہے لوگ کی انہوں مو لاندے میں میں کے نا آکڑیا نا کر جڑا صدہ ہی نا او دو زفدہ بالر بڑھ دی جو خیا کار تے نبی دی ازمت رو پڑھنے آج جز مان میرے آقا علیہ السلام دے دی بانے ہو حضرت نبی پاک نے اللہ دی بار گچے دعا کر دیتی ان چونکہ حضور دی زبان جو پہلا خطاب دے پتر عمر دا نا نکڑا ہے تے اللہ دی نگاہ قدرت ویچے عمر فیٹا آگیا جیڑے حضرت عمر دے نا محبت کر دیا خوش بان اللہ بزرگ پتا کی فرمان دے نے بزرگ فرمان دے نے بھئی بندے انو رات انو ستے ہیں پیان برے وسوسے شیطانی وسوسے ہوندے ہوننا تے اپنی ناف دے اتے عمر لکھو دوبارہ تو انو رات انو ستے ہیں شیطانی وسوسے نہیں ہونگے تے منو ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی ایک گالتے دسو اے دے بارے ہی تو اڈا کی خیال ہے میں کیا ان نے تے ناف دی گال کیتی نا تے میں مشورہ دے نا بھئی اپنیاں دکانہ ہوتے بھی عمر لکھیا کرو تے اپنے مکانہ تے بھی عمر لکھیا کرو ہنگا شاہ جی ہو کیوں میں کیا ربے کعبادی قسم جتھے عمر لکھیا ہوئے نہ اتوں دی شیطان لنگد نہ تھلےوں بھئی ایمان لنگد اور میرے عقاد فرمان ہیں آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیاء نہیں کرتا اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو پتہ یہ چلا کہ عمر سے محبت وہی کرے گا جو سلیم الفطرت ہے غلیز الفطرت اس سے محبت نہیں کرتا جو فطرت ہے چا گاندے وہ حضرت عمر نے پیار نہیں کرتا انہوں نے توجہ کریا جو عمر فیٹ آگیا اے در حضور دعا کر دیتی او در دارے ندوہ بے جو نبی پاک دے قتل دے منصوبے بڑھنے شروع ہو گئے ابو جال اٹھ کے کہنے لگا تو دیویڈ چو کونے جڑا ہوں جڑا محمد دا ماز اللہ سر لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم سارے بیٹھے نے دے خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھلو گیا کہنے دا میں جاوانگا انہوں نے کہا تینوں مکہ دی سرداری بھی دیا آنگے تینوں تیری شادی بھی خوبصورت لڑکی لڑکر آنگے تے اس تو بعد دو سو اونٹ بے ماں پالان بھی تینوں انا مجھ دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے معدہ ہو گیا ادھرات اونو مرک ہر جا کے ساری رات تلوار ہوں زہر دی پان دے داریا ادھرات تلوار تیز دی رئی زہر دی پان چڑ دی رئی ہاتھ فے غیبی تو آدھائی عمر پتا تے سویرے لکڑنے محمد تا سر لین جانے او سر لین کے انہیں یا سر دے کے انہیں پتا تے سویرے چلنے تیرے تلوارا دے بار چل دے نہیں یا محمد تے نینہ دے بار چل دے سویرے خطاب دا پتر عمر اٹھیا انگی تلوار لہی تے بزارج نکڑیا حضور دے کاروار تریا تے نبی پاک دے غلام حضرت نعیم رضی اللہ تعالی مرے اگے آکے کھلو گے عمر کدر چلے ہیں انہیں کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قتل کر نماز تے چلے ہیں انہوں گے غلام تے نبی دے بارے گال سننے مخالف ہے جس کوئی گال سنیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی عمر مصطفیٰ دے خلاف کوئی گال کرے تو چپ کر کے کانو لیٹ کے چلا جال جناب جتر جا رہے ہیں اوہ در جان تو پہلے اپنی پہنٹے پڑھنجے دے گھر جا اوہ دا کل میں پڑھ کے اوہ دیاں ظلفہ دے اوہ کہتی بڑھ گئے لے خطاب سے پتروں مرنے اوہ در دائرہ دا ترکی تے اپنی امشیر دے گھرٹر پہ دروازے دے قریب ڈاکے جدو کانن آیا اوہ پہنڈ قرآن دینا تاہا تی شان مالیہ ارشان تے جان مالیہ ارشان تے جان مالیہ ارشان تے جان ادھراتے دی مکار سورے تاہا دی تلاوت پہ کر دیئے پران دروازہ کھڑکایا پہن پوچھ دیئے کون عمر آیا اے پہن دوڑ کے گئی ہے جا کے قرآن پاک دا نسخہ چھپا کے آ گئی لوکی گہنڈلیں اوہ پہنڈ نے ڈر کے قرآن پاک دا نسخہ چھپایا مہنگا ڈری نہیں پہنڈ جان بھی ہے قرآن پا کے عمر پلی تے کہ تے بے حرمتی نہ کر دیئے مہر پلی تے کہ تے بے حرمتی نہ کر دیئے اندر داخل ہے پچھا پہنڈ کی پی پڑ دیسے آنکھیا ہو کلام پڑ دیسے پہی جڑا ساڑھے نبی تے نازل ہے ایک تھپڑ مار ہے پہنڈ اتھا جا کے ڈگی بڑا تھپڑ مار ہے اتر جناف مار رہنے کدھی بہنو ہی پھڑ کے مار دے کدھی اپنی ہمشیر نو پھڑ کے مار دے تھپڑا دی بارش کر رہے تے آپ دا توجہ کر رہے آپ دے خامدنو بھی مار پہ دیئے تے پہنڈ بے کے اپنے خامدنو کہنڈ دیئے انڈلی نا او کہنے چپ کر جا او یا عورت نازک سے نبون دیئے انہوں ساٹھ لگ گئے تے زیادہ چھیتی ہائے کر دیئے اگر تے نو فرق نہیں پیاؤ تھر کبران دیل لوڑ کوئی نہیں وہے جانتے جا سکتی یہ محمد دا ایمان نہیں جا سکتا حضرات مار دیاں مار دیاں حضرات عمر پیچھے ہو کے کھلو گے یا پسینہ ساپے کر دینا اکھیا اپ کلامتے لے کے آ چنہ پڑ دی بھئیس ہے حضرات دیوکارنگ بندہ گھند ہے عمر مار مار کے تھک گیا میں کیا تھک گیا نہیں وہے نبی پاک دی تو آدھا اثر ہونا شروع ہو گیا اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب تو آئے محمد انعیت کا جوڑا اور نورانی سہرا جولنبہ لے کے نکلے جو آئے محمد جولنبہ لے کے نکلے جو آئے محمد اگر آتے نیوکار ایتر دعا دے اصر ہو گیا اب فرماد نے پیڑا وہ قرآن تے لے کے آو پین کہنے دیئے ویرہ قرآن پاکے تو پلی تے ویرہ پہلا پاکو وہ مردیاں کھانے چتھروں آگے اکھے آبیرہ رویا کیوں ہیں اکھے آ پیڑا جتی ساری زندگی کو فردیاں دے رہے آویچ گزریں ہوئے انہوں کی پتایاں ہوئے پاکی کی دانا آئے دھنا پاک ہوڑ دا طریقہ دا زدے پین نے مزو کرایا عمر بیٹھایا قرآن پاک لیا کے پکڑایا اے لوکو قرآن پڑی جاں بے اکھا دے ویچوں اتھرواں دی لڑی باجوئی پین کا دیئے ویرہ دے پڑھنا دے قرآن دے رونا کیوں ہیں عمر کے اندھے پیڑا رونا کیوں ہیں اے قرآن اے ڈا جن کا تنگے دے اے ڈا سوڑا ہے جن کا تنگے دے اے ڈا سوڑا ہے ہوا پکڑا سوڑا ہو اے قرآن اے ڈا سوڑا ہے جن کا تنگے دے اے ڈا سوڑا ہوڑا ہے پینہ میں نو دے کو لے کے چلے اکھا چل ویرہ میرے تے گئی بڑی دیر دے ارمان سن توں آمیں دے مطلب لے کے جاؤں چل ان توجہ کرے جے عمر کے اندھے پیڑا میں غلطیاں بڑییاں کیتیاں نہیں جا فارماں بڑییاں کیتیاں میں نو ڈھر لگ دے میں اینج نہیں جانا میں تنو لے کے جانا دا طریقہ نا دسا جو میں تنو لے کے جانا آئے میں طریقہ نا دسا عمر کے آ پیڑا پنو جڑے نو میں نو اوز گر بار دے لے چلو جتھے عمر دی عمر سمر جائے ندھوں اوز سرکار کن لے چلو اے پہڑا طریقہ تنو میں دا چلا بانگ سکتے گھڑ بیچ اے پارسی نو مار دے مار دے لے چلو حضرات پین حضرت عمر پاک نو لے کے چلی ایک بندہ دھوڑ کے آقا دی باہر کے چا گیا عرض کی تھی آقا عمر آرے آئے آقا فرمایا اے جناب چدو عمر عمر دا نا سڑے آن حضرت حمزہ نبی دے چچا فرما دے نے اگر عمر نیت ٹھیک لے کے آ رہے تے کوئی گل نہیں اگر نیت خراب ہے او دی تلوار نوال او دی گردن کلم نہ کراؤں مینو حمزہ نایا کھیا جے آقا فرمایا چا چا کول ڈاؤن اجے دھنڈا رو آپ نے فرمایا او پیغام لے کے اوڑا لیا اے نا تے دس دے عمر گردن جھکا کے آ رے یا گردن اٹھا کے آ رے عمر گردن جھکی ہوئی ہے فرمایا اوہ غلاموں مبارک ہوئے اوہ آیا نہیں یہ کل آ گیا آپ نہیں آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بے نے خطاب آیا عمر بے نے خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بے نے خطاب آیا عمر بے نے خطاب آیا مانگی تھی خدا سے جو دعاوں کا جواب آیا دعاوں کا جواب آیا یہ آتا ہے تو آنے دو پچھا دو بلکن راہوں میں یہ پہلے ساں نہیں لکھتا ساکھنا کرو نگاہوں پہ یہ جانے کو نہیں آیا رب کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بے نے خطاب آیا عمر بے نے خطاب آیا حضور تے قدمائیں ججا کے عرض کی تھی آقا کلمہ پڑھاؤ عقا نے کلمہ پڑھایا عمر رو ہی جاندہ ہے عقا برمایا رویا کیوں ہے عرض کی تھی آقا چلو چلیے کھلا کھلا نواد پڑھئے تے عبادت کریے عقا برمایا سیتارے عرق میں چلو کھے تے عبادت کر دے رہے ہو لوگ کی ظلم کر دے لے عمر دیں آنکھاویں چندھرو آگے عقا فرمایا یو مرے گل سون کے تیریں آنکھاویں چندھرو آگے عمر لوگ کے کہن دے لے عقا ببندیاں لانوالاوی میں آج توڑنوالاوی دروار کٹ کے فرمایا ہے اے کوئی جیڑا اپنیاں بیویاںنو بیوا کرانا چند ہے اے کوئی اپنے بچیاںنو یتیم کرانا چند ہے جو عمر مصطفیٰ دیا زلفاندہ قیدی بڑھ گی تو یہ وہ قرآن ہے جس نے عمر جیسے سخت دل کو بھی موم کر دیا یہ وہ قرآن ہے جو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلابت کریں تو نجاشی کی آنکھوں میں آس ہوا جائیں اور پوچھا یہ جائے بتاؤ کیوں روئے ہو کہا جس پادنا میں ہمارے عیسیٰ مریم کا سکر اس طرح ہے ارے وہ دین اتنا سچا ہوگا اور پھر نجاشی ایسا پکا ایمان والا ہوا ہے کہ جس کا جنازہ مصطفیٰ نے مدینہ میں پڑھایا اے ہو قرآن ہے جنازہ مصطفیٰ نے مدینہ میں پڑھایا اے قرآن کرنون وچو نکلے کراعتون وچو نکلے سب سے زیادہ بڑی جانے والی کتاب دنیا دیکھتے کونے تے چلے جاؤں انہی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاندی جنہاں قرآن پڑھے جاندی پھر اے اپنے تے بیگانے نو جوڑن لالی کتاب توجہ پاہ میں کوئی بلوچی ہے پاہ میں کوئی پنجابی ہے پاہ میں کوئی سلوچی ہے پاہ میں کوئی سندھی ہے پاہ میں کوئی پتھان ہے پاہ میں کوئی بھی ہے ایک جگہ تے پاہ کھلاؤں میں کٹھیا کر کے آتا ہے سمباکم المسلمی ہے اے تُسی سارے مسلمان اس کا ایک معنی فرقان فرق کرنے والی کتاب اپنے تے بیگانے چھو فرق کر دے اے تس دیئے پاہ میں انہوں پڑھناڑا کیڑ ہے تے میرے تو منحرف ہون والا کیڑ ہے تو ہمارا تو ایمان ہے یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے گوتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا کہ نات نبی بن گئی جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا ود دعا پڑھ لیا بل کمر کہہ دیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نات بھی بن گئی بات بھی بن گئی اللہ تعالیٰ سانو صاحب نے عملی تو فیق دے ہوئے جناب بچے ناظرہ پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو دیتے عمل دیگی تو فیق اطاف فرمائے اب دستار بندی ہوگی یہ بھی منظر پر کیف آپ نے دیکھنا ہے جناب علامہ مولانا حافظ عادل گردیزوی صاحب نے جناب بچے انہوں قرآن پاک پڑھا ہے وہ تو آڈے بچے نے اسی انہوں نے ایک خوبصورت دستار بندی والا منظر وکھو بچے بچے بچے